بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میں آج بٹر ونگز بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آرڈر کلو ونگز لیے ہیں اور اس میں میں نے صرف نمک اور ایک ٹی سپون لال مرچ ڈالی ہے لال مرچ پیسی وی ڈالی اور کچھ بھی نہیں ڈالا اور میں سب کچھ آپ کے سامنے ڈالوں گی میں نے غلطی سے ڈال دیا تھا بس یاد ہی نہیں رہا تو غلطی سے ڈال دیا تھا اس میں میں ابھی ایک ٹی بل سپون اس میں صرف جو ہے نا یہ لال مرچ اور نمک ڈالاو ہے کچھ بھی نہیں ڈالاو ہے ایک ٹی بل سپون میں اس میں یہ ازرک لسن کا پیسٹ ہافٹی سپون یہ اوریگانو ہے اور یہ ہافٹی سپون تھائے میں آج کل بازار میں ہر ایک چیز مل جاتی ہے اس کو میرینیٹ کر کے میں دس سے پندر میں تک رکھوں گی اب اس کے ساتھ یہ سبزیاں ہیں اس میں میں نے اس میں صرف دو میڈیم سائز کے آلو ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں یہ تھوڑی سی شملہ مرچ یہ کم ہے تھوڑی سی زیادہ ہو تو اچھا ہے اگر آپ ڈالیں تو تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں یہ پیاس کے رنگز ہیں اور یہ ہری مرچے ہیں اس پہ میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی زیادہ نہیں اور یہ تھائم اور اوریگانو تھوڑا تھوڑا سا اس پہ میں ڈال کے اور یہ ایک لیمون ہے یہ بعد میں اس کے اوپر ڈالنے کے لیے ابھی نہیں جب تیار ہو جائے گا اس وقت میں ڈالوں گی بلکل سمپل سی ڈیش ہے اس کو رائیتے کے ساتھ چٹمی کے ساتھ ابھی جب میں اس کو فرائی پین میں ڈالوں گی تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی ابھی اس میں 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 نے تھوڑی سی کاری مرچ بھی ڈالی ہے ہافٹی سپون کے قریب اور ہافٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈال کے ابھی مکس کر دوں گی بازو کاتے کا چیز رکھنے سے نہیں ذہن سے نکل جاتا ہے اب یہ فرائی پین ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن ڈالا بٹر جو بازار میں ملتا ہے اب اس میں میں یہ ونگز اسے پھیلا رہی ہوں اس میں یہ سبزیاں ون بائی ون اس کو آپ ایسے اون ٹرے میں ڈال کے آپ اون میں بھی بنا سکتے ہیں جو سبزی آپ کو زیادہ پسند ہوں وہ زیادہ ڈالیں اور بھی بہت ساری سبزیاں ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے یہ میں تینچار مرچیں یہ میں ایسے ڈال دیتی ہوں باقی ہری مرچوں کو میں اس میں یہ شملہ مرچیں یہ میں کات کے ایسے ڈال دوں گی اب اس کے اوپر میں باقی والا چکن رکھ رہی ہوں دیکھیں ایسے کر دیں اب یہ اس کا جو بچہ کا سارا مسالہ ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال لیں اس کے نیچے میں نے صرف ایک ٹیبل سکون بھر کے بٹر ڈالائے مکھن اور یہ جو اس کا بھی یہ جو سبزی وغیرہ باقی ہیں یہ میں نے ڈال دی ہیں ابھی میں اس کو ڈھک کے پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گی اور پھر بعد میں اس کو میں سلو آنچ پہ کم کر کے اور میں اس کو دے دیکھیں ہمارے ابھی چکن ونگز تیار ہو گئے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اس کو بلکل کچھ بھی نہیں پوٹا ہے پڑاوائی جیسے بھی جو چیز ڈالی تھی صرف سٹیم دیا تھا میں نے اس کو اب دیکھیں میں نے اس میں ایک تھوٹی سی پیاز اور دو ہری مرچ مکھن میں میں نے اس کا بھگا تیار کیا اوپر سے یہ میں دے رہی ہیں پہلے سے میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن نیچے ڈالا تھا اوپر سے میں نے چکن اور سب چیزیں رکھی تھیں اور پھر اس کے ابھی میں نے دو ٹیبل سپون مکھن اور چھوٹی سی پیاز اور دو ہری مرچیں ٹرائی کر کے آپ کے سامنے بھگار دیا ہے ابھی اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں ابھی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے دہی سمپل دہی بلکل سادہ دہی جو ہوتا ہے اس میں میں نے چٹکی نمک کیونکہ نمک سالن میں بھی ہے اس ونگز میں بھی ہے یہ میں نے کٹوہ زیرہ بھنا ہوا ہاتھ سے مسل کے ڈالے میں نے مکس نہیں کیا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں ابھی اس کو میں چمٹ سے مکس کر دوں گی اور میں نے اس کے ساتھ یہ نان مانگوایا ہے بازار سے ہم اس کے ساتھ سرف کرنگ کرتے ہیں اور یہ اس میں آلو ہے ہری میرچ ہے جو آپ کے سامنے میں نے سب کچھ چیزیں ڈال کے اسٹیم پر رکھی تھی پھر بعد میں پہلے میں نے پانچ منٹ چولہ تیز کیا پھر بعد میں ہلکا کی اسٹیم پر رکھی ابھی میں نے اس کو کھولا اور تھوڑی تیز آنچ کر کے ہلکا اس میں جو موسٹر تھا اس کو ہلکا سا سکایا اور بس ابھی میں نے ریش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائے کر آپ کو اچھا لگے تو پھر یہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ